ہمسکار ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں سیکرنیر ساتھیوں آج ہم سب کو پتا ہے کہ آج ہمارے راستان دادجے میں ریٹ کا اگزام تھا اور کئی دور دور سے ہمارے سیکر دیلے میں حبیرتی اگزام دینے کے لیے ہمارے راستان میں آج ریٹ کی اگزام کی ہر جگہ اسی اگزام کی کئی سالوں سے ہم کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے چرچہ ہو رہی تھی آج اس اگزام کا انتیم چرنگ تھا اور وہ یہی پہ آج پانچ بات چکے اب ختم ہو چکے تو میں سب سے پہلے دھنیواد کرنا جاؤں گا ہمارے راجے کے مکھے منتری اصو گلو جی سے ہمارے شکشہ منتری گوین سنگھ ڈوٹاس رجی سے کہ انہوں نے جو ریٹ کے ویدارتی تھے ان کے آنے جانے کی ویشتہ اچھی طریقے سے کی اور میں ہمارے سیکر دیلے کے ساماجک سینسطہوں کو بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا اور جو کئی ساماجک سنگھ ڈھن تھے ان کو بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے عبیارتوں کے لیے رہنے کی ویشتہ کھانے کی ویشتہ اور ان کو تو ان کا اگزام سینٹر تھا اس کے اوپر چھوڑنے کی ویشتہ بھی کی تو میں سب سے پھلے ہمارے سیکر جیلے کے سنگھ ڈھن اور جتنے بھی ساماجک سینسطہ دے ان کو دھنیواد کرنا چاہوں گا تو اب ہم بات کریں گے جو ریٹ کے عبیارتی تھے جو یہاں پر پرکشہ دینے کے لیے آئے تھے کہ دور دور سے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو چلے ساتھیوں ہاں جی نمسکار کیا نام ہے سر آپ کا سر میرا نام پر مرام چوئل ہے میں جیلہ ناگورس آیا ہوں اور ریٹ کا اگزام دیننگ لیے یہاں شکر پہنچا ہوں اور یہاں پر سبی پروکار کی ویشتہ کی گئی ہے کھانے پینے سبی سازن کی اور پیپر بہت اچھا ہوا اور ہمیں یہی آج کی انتظار تھا جو آج ہو گیا پھرونکال سے دو چیار بار ریجیوٹ بھی ہو گیا پر انتو آج ہو گیا نمسکو رانٹی نمسکو کان شیو آپ میں جیاسی ہوں سیکر ڈسٹک شیو سیکر سی لو سل لو سل شیو آپ تو کیسا رہا آپ کا پیپر اچھے رہا ہمیں جل نکلنے کے بعد ہی بتا سکتے کیا ہے کیا نہیں ایسے تو اچھے ہی تھا آنے میں آپ کو تکلیف پکے رہے ہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے میں اپنے گاڑی لے کے آئی ہوں اچھا پرسنل گاڑی لے کے آئی ہو تو کیا لگتا ہے نکل جاؤ گے بہت اچھا بیوار تھا ٹیچروں کا بھی اچھا بیوار تھا سویگ بھی کیا انہوں نے ایسی کوئی پروبلیم ہوئی نہیں ہے میں مطلب آپ نکل جاؤ گے دیکھئے کیا ہوتا ہے میں کیسے بتاؤ تو ریزلٹ آئے گا تو ہی بتا سکتے پیپر بیش رہا ہاں پیپر اچھا کے سوال سہنستانے دیکھئے آپ دیکھ سکتے یہاں پر کھانے پینے کی ویشتہ بھی کر رکھی تو جب ہرتی آئے تھے ایکزام دینے کے لیے کے سوال سہنستان میں ان کے لیے کھانے پینے کی ویشتہ تو بریڈ بیسکیٹ وغیرہ بیشتہ کر رکھی نمسکار نمسکار کیا نام آپ کا باکچن گوزر باکچن گوزر باکچن گوزر جی اچھا کان چاہیے آپ ڈاؤنگا رہاں ڈیشتے آگر مالوہ کس چیز میں ہی تھے آپ ڈیٹ کی ایکزام دینے نہیں نہیں سادن کیا لگ رہی تھے آپ یہ ٹیوال بس ہیں بس آنے میں کوئی پروبلم ہوئی گیا آنے میں پروبلم تو ہوا نہیں کیوں کہ وہ دور ہی جاتا ہے نا وہ اپنا گرہ جلہ ملتا ہے پاسگر نجدک جلہ ملتا تھا کوئی دکتی نہیں آتی بہت دور بھی دیا انہوں نے پرویٹ بس میں دیا سرکاری میں پرویٹ میں کرائے لیا تھا کیا آپ سے لیا نا آر سو روپے آر سو روپے کرائے دیکھ رہے تھے وہ پیپر کے سار آپ کا بہت اچھا رہا پیپر پیپر میں کوئی سمسیاں نہیں ہے باگی لگ بک سبھی کا اچھا رہا میرا کیا ہے تو کیا لگتا آپ کو نکلتا ہوگی انہیں سے نکلنا ہے کوئی دکت نہیں ہے تو ساتھیوں ہم کو جو بھی ساتھی مل رہے ہیں جو بھی حبیارتی مل رہے ہیں ان کا ایک ہی یہی بات کہنی ہے کہ پیپر اچھا رہا ہم نکل جائے گے تو میں سبھی ساتھیوں کو سبکامنات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت کامیاب کریں دھنیواد نمسکار کیا نام ہے سر آپ کو میرا نام کرشنا سین ہے کہاں کے رہنے والیوں میں کوٹا سے آیا ہوں کوٹا سے آیا ہوں بلکل تو پیپر کیسا رہا آپ کا پیپر بلکل اچھا رہا بہت اچھا پیپر رہا ایزی تھا پیپر کب آئے تھے کوٹا سے آپ کوٹا سے میں کل رات ہی آگیا تھا تو کہاں پر ٹھائی رہی تھے یہاں پر جو استانیہ لوگ ہیں انہوں نے کافی مدد کی ہے پاس میں مینڈ روڑ پر جو گھر ہیں وہاں ہی انہوں نے بولا کہ آپ آرام کریے استانیہ لوگوں کا بہت سہی ہوگ ہیں یہاں پر اچھا درستہ لگا یہاں پر کولیج بھی کولیج پرسیسن کی طرف سے بھی اچھا لگا ان کا بھی بہت سہی ہوگ رہا تو پیپر کیسے رہا آپ کا پیپر ٹھیک رہا سر کیا لگتا ہے لگتا ہے اس بار نوکری ہاتھ لگے گی اس بار ہے اس بار لگے گی تو اور یہ اسکوئل کی طرف سے کیسا سہی ہوگ رہا آپ سے سہی ہوگ رہا رہا تھا انہوں نے یہاں ویوستہ اچھی ہے پانی کی سب طرح کی ویوستہ اچھی ہے کسی طرح کا کوئی پریشانی یہاں سے ان کی طرف سے اتپن نہیں ہوئی تو ساتھیوں چلیے ہم آگے بات کرتے ہیں ان بھائی صاحب نے کہا کہ یہاں کے اسطان یہ جو لوگ ہیں ان کے دوارہ اچھی ایویشتہ کی گئی ان کے دوارہ اچھا سیوب کیا گیا تو میں تے دل سے ان کا سکریادہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں دور دور سے آئے لوگوں کا ایک اتھیتی کی طرح ہے میمان نوازی کی اور جو ہمارے سہاسکرت میں ہم کہتے ہیں اتھیتی دیو بھو جو ہماری پورانی پرمپرا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اچھے ویشتہ کی تو چلیے ساتھیوں ہم اس سہاستہ کے ڈائریکٹر رامنیوازی سے بات کرتے ہیں ساتھیوں ہم کیسے سہاستہ کے ڈائریکٹر رامنیوازی ڈھاکہ سے باتشت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس پرکار اتنے جو اویارتیاں تھے ان کی پریقشیاں کی ویشتہ کی ان کے کھانے پینے کی ان کے بریک فارسٹ کی ویشتہ کی تو چلیے ساتھیوں اور آج ان کا انبوہ تو کیسا رہا ہے اس پریقشیاں کا یہاں پہ سوامی کشوانند سکسن سنسطان سموہ کی پی جی کولیج میں سائید یہ سیکر جیلے کا سب سے بڑا سینٹر تھا سائید لگایا میں نے کیونکہ یہاں پہ ایٹھ ہنڈرڈز سٹوڈینٹس جو تھے وہ آج جو ریٹ کی پریقشیاں ہے وہ یہاں پہ دے رہے تھے تو سب سے بڑی بات جو تھی وہ پارکنگ کو لے کے بھی ایک بہت بڑی سمجھا تھی کیس طریقے سے کیونکہ جیدہ تر بھیرتی جو آئے تھے وہ اپنے خود کے سادن سے آئے تھے تو قریب پانسو سو چھے سو کے قریب جو ہے وہ ٹو ویلر اور فور ویلر بھی تھے تو وہ سب بھی ایک چیلنج تھا اس کے لائے بیچ کا جو ٹائم تھا آٹھ سو اور آٹھ سو سولہ سو بچے ٹوٹل دونوں پاریوں میں بیٹھے تو بیچ کا جو دو گھنٹے کا ٹائم تھا اس کے اندر جو پورا اسٹاپ یہاں پہ ڈوٹی پہ لگا تھا جو قریب سواسو کے قریب کا اسٹاپ تھا اس کو کھانے کی بیوستہ بھی کروانی تھی تو وہ بھی ہم نے اسٹاپ کے لئے بھی پروپر بیوستہ کی اس کے لائے باہر سے جو ان کے پریجن آئے ہوئے تھے اس کے لئے باہر جو ہے وہ مین روڈ پہ ہی وہاں پہ پیکٹس بٹوائے گئے کھانے کے اس کے لائے ٹیمپریری کینٹین بھی ہم نے باہر لگایا تاکہ جو چائے پانی سمیہ سمیہ پہ جو لوگوں کی آبی سکتہ ہو اس کو بھی پورا کیا جا سکے تو یہ سب چیزیں جو تھی وہ ایک ٹیم ورک کے بغر سمبہ ہو نہیں تھی ہمارے گورورمنٹ کے جتنے بھی قریب ایٹی فائیو کے قریب جو لوگ گورورمنٹ کے ایمپلوئیز جو ٹیچرز ویاکھیاتا اور پینسپلز پروفیسرز لگے تھے انہوں نے جہاں اندر کی ویبستہ کلاسروم کے اندر کی ویبستہ کو سمالا وہیں کلاسروم کے باہر کی جو ویبستہ ہے جس میں فورت کلاس جو ہیں ہمارے کاؤنٹس کے جو لوگ ہیں بابو جو لوگ ہیں اور باہر کی جو پارکنگ سے ریلیٹیڈ جو ہمارے ساٹھ سے ستر لوگ جو تھے وہ صبح چھ بجے سے لے کے سام کو ساڑھے پانچ چھ بجے تک جو لگاتار انہوں نے پریاس کیا اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا اس کا پرینام رہا کہ آج کی جو سرکار کی جو ان کی ایک بہت پرتیسٹ ایکجام اور سرکار نے اس ایکجام کو صحیح طریقے سے اور سریسٹ طریقے سے کرانے کے لیے سرکار کٹیبت تھی اس کٹیبت میں ہم نے اپنا پورا سیوگ دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریقشہ جو ہے وہ پوری راجستان کے اندر اور انہے پردیسوں کے لیے بھی یہ کہ میل کا پتھر ثابت ہوگی کیونکہ کچھ ہریانہ کے لوگ مجھے ملے کہ ہمارے یہاں جب باہر کا کوئی بھیرتی آتا ہے تو اس کو ہم الگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ راجستان کا بچہ یہاں پریقشہ دینے کے لیے آیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ راجستان کے لوگ جو ہوں وہ کتنا سیوہ بھاوی ہیں کہ باہر کے جتنے پردیسوں کے قریب ڈھائی لاک سے زیادہ بچے جو ہیں راجستان میں انہے اسٹیٹس کے پریقشہ دینے کے لیے آئے ہم نے ان کی ناکیول رہنے کھانے کی ویبستہ کی بلکہ ان کو نیسلک پریوین بھی ہم نے اور ہماری سرکار نے اپلبد کروایا تو یہ میں ایک بہت بڑی اپلبدی مانتا ہوں کہ اتنی بڑی پریقشہ کو سانتی پون ڈھنگ سے جو ہے وہ ہمارے راجستان سرکار نے کروایا اور ہم لوگوں نے سب میں سب لوگوں نے اس میں سائیوب گیا آج جو عبیارتی ہے آپ کے یہاں پر سہنستہ میں پریقشہ دینے کے لیے ان کے لیے کوئی سندیس میں تو ان کو یہی سندیس دینا ہے اس کا نشط روپ سے آپ کو پرتفل ملے گا اور نشط روپ سے آپ زیادہ زیادہ سیلیکٹ ہوگے ایسی سب کامنائے میں آپ کے لیے کرتا ہوں